ایک نوجوان کی ماں سخت بیمار اور ہسپتال میں انتہائی نقادشت کے شعبے میں داخل تھی ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ برخوردار زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر ہم اب مایوس ہو چکے ہیں تم کسی بھی لمحے کوئی بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا رات گھر گزارنے کے بعد صبح ماں سے ملاقات کے لیے ہسپتال جاتے ہوئے نوجوان راستے میں ایک پٹرول پمپ پر رکا پٹرول بھروانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اس کی نظر سروس شاپ کی دیوار کے پاس پڑی جہاں ایک بلی نے کھالی ڈبے کے نیچے بچے رکھے ہوئے تھے بچے بہت ہی چھوٹے تھے جو ابھی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے نوجوان کی ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ اتنی نازک اور چھوٹے سے بچے کھانا کہاں سے اور کیسے کھائیں گے یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی کار ایک طرف ہٹا کر بند کی پاس ہی کھڑی ایک ریڑی سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھری دیں اور اسے بلی کے بچوں کے پاس رکھا بچوں نے کھانا شروع کیا تو وہ خوش ہو کر اپنی کار کی طرف گیا اور پیٹرول بھروا کر ہسپتال جا پہنچا جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے کمرے میں جھانکا تو اس کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا ڈوبتے دل کے ساتھ ایک نرس سے پوچھا میری امی کہاں ہے نرس نے کہا آج آپ کی امی کی طبیعت موجزاتی طور پر سمبلی تھی اسے جیسے ہی ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا تھا اسے تازہ ہوا لینے کے لیے باہر لے جاؤ تو ہم نے اسے کوریڈور سے باہر لان میں بٹھا دیا ہے آپ اسے جا کر مل سکتے ہیں نوجوان بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اسے سلام کیا حال آوال پوچھا تو اس کی ماں نے کہا بیٹے آج صبح میں نے خواب دیکھا کہ ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے اسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کر رہے ہیں بس یہ خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور باقی کی صورتحال تم خود دیکھ رہے ہو اور نوجوان حیرت بری خوشی کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا اور اپنے دل کو تھنڈا کرتا رہا جی ہاں اس رب کی رحمت اس قدر وسی ہے کہ سب کچھ اپنے اندر سما لیتی ہے ایسے تو نہیں ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو یہ صدقہ ہی تو ہے جو تمہارے رب کے گسے کو تھنڈا کرتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تو ملتے ہیں ایک آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ